اسلام علیکم ویوز میں ہم عمران خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلشن اگری پنچ ٹی وی ویوز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہر لٹ کے بارے میں جسے نیدر لینڈ بھی کہتے ہیں ویوز شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آلینڈ یا نیدر لینڈ رقبے کے وعتبار سے دنیا کا 130 ملک ہے اس کا کل رقبہ 42000 مربع کلومیٹر کے آس پاس ہے آلینڈ کا زیادہ تر حصہ 37 سمندر سے اس تن 1.5 میٹر نیچے ہے یہاں کا سب سے نیچلہ حصہ 37 سمندر سے تقریباً 6 میٹر ہے دوہزہ بیس کے عدد و شمار کے مطابق آلینڈ کی آبادی تقریباً پانے دو کروڑ ہے یہ یورپ کے بڑے ممالک میں سب سے گنجانہ بات ملک ہے یہاں فری مربع کلومیٹر تقریباً پانچ سو فرار رہتے ہیں آلینڈ کا حالیہ جیڈی پی ہے 950 ایلپ امریکی ڈالر خوراک کی برامدات کے حوال سے دنیا کے 6 بڑے ممالک میں آتا ہے دنیا کی خوراک اور گریلوں اشیاء کی بڑی کمپنی یونی لیور ایک ڈیچ اور ایک بتانی کمپنی کے اشتراک سے 1929 میں قائم ہوئی اس کے علاوہ بھی خوراک اور ذراعت کے کئی دنیا کے بڑی کمپنیاں آلینڈ کی ہیں آلینڈ کا کل رکبے کاش تک 19000 مربع کلومیٹر ہے جو اس ملک کے کل رکبے کا آدھا حصہ ہے اس میں سے بہت سا حصہ انہوں نے سپندر کا راستہ تبدیل کر کے نہریں بنا کر آسل کیا ہے محدود قدرتی وسائل کے باوجود یہ ملک ترقی کی دوڑ میں دنیا کی صفیہ اول کی ممالک میں آتا ہے یہاں کی عبادی کا بڑا حصہ متوسط طبقہ ہے اور اس نے ایک آدمی یہاں سال میں 36000 یورو کماتا ہے آج کا ایک یورو پاکستانی تقریبا 900 روپے بنتا ہے 2020 میں آلینڈ کی برامدات کا حجم 670 ارب ڈالر تھا جبکہ درامدات تقریبا 600 ارب ڈالر رہی یوں کل فرق تقریبا 7 ارب ڈالر کا ہوا آلینڈ کی زہرات کی شعبے سے برامدات 150 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں اب بات کرتے ہیں ویتن عزیز یعنی پاکستان کی آبادی کی لحاظ سے یہ دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے جس کی کلہ بڑی تقریبا بائش کروڑ سے اوپر ہے پاکستان کا کل رکبہ تقریبا 8 لاکھ 81 ارب ڈالر کلومیٹر ہے یہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا 33 سوہ بڑا ملک ہے اس کے ایک صوبے کے پی کے کا کل رکبہ کموبیش آلینڈ کے رکبے کے برامر ہے جبکہ وہاں کی آبادی آلینڈ سے دبنی یعنی تینے شعب پانچ کروڑ ہیں پاکستان کی سب سے بڑی برامدات زراعت شبے سے ہیں جن میں گندم چاول گنا کباس اور کباس سے وپستہ ٹیکسٹائل کی منصورات ہیں پاکستان کا جی ڈی پی تقریبا 350 ارب ڈالر ہے یہ آلینڈ کے جی ڈی پی سے تقریبا دو شریعت ساتھ گنا کم ہے دو ازر اکیس میں پاکستان برامدات 34 ارب ڈالر رہی جبکہ درامدات تقریبا 56 ارب ڈالر رہی یہاں پاکستان میں پیسہ آنی رہا بھرکے جا رہا ہے پاکستان کا آلینڈ سے مازنہ بیز اس لیے کیا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کسی ملک کو دنیا میں کتنا اوپر لکھے جا سکتی ہیں آج آلینڈ میں شاید ہی کوئی ذریف فارم ہو جہاں خودکار مشینوں اور جدی ٹیکنالوجی سے کاشت نہ ہوتی ہو فی اکڑ پیدوار کے اعتباہ سے آلینڈ دنیا کے سفی اول کے مالک میں آتا ہے جبکہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری فی اکڑ گندم کی پیدوار پروسی ملک بارد سے بھی کم ہے آج کی دنیا کسی بھی ملک کی شہری کو اس ملک کی محشد اور دنیا میں مقام کی وجہ سے ہی ست دیتی ہے آپ بہلے ہی عوام میں مکے مارے ہیں مٹھائی بینچے اور سازشی تھیوریوں کے انبال لگا کر خوش ہوں گے دنیا آپ کو پیسے رکھنے کی کوشش میں ہے اس لئے آپ ترقی نہیں کر رہے مگر یہ سوچیں کہ دنیا آپ کی کون سی سرائیتوں سے بہت زیادہ ہے یہیں کہ آپ سنگ کے بتا سکتے ہیں کہ خربزہ مٹھا ہے یا پھیکا اس خود فریبی سے نکلیں گے تو کچھ سودبود آئے گی کیا ہم ان خوش فہمیوں سے یہ حقیقت تقدیل کر سکتے ہیں کہ ہم روز بروز تنظلی کا شکار ہو رہے ہیں سوچ میں بھی اور محشد میں بھی آج کی دنیا میں محشدوں کا دورمدار سائنسی ترقی کر رہے ہیں مگر ہم سائنس کی دور میں پیچھے جا رہے ہیں اور انسانوں پر ان کے دماؤں پر ان کی سوچ پر پیسے لگانے کے بجائے کتر و غیرت کے نئے طریقوں جنگوں، اسلحوں، نفرتوں اور باردوں پر پیسے لگا کر خود کو آہستہ آہستہ ماظب دنیا سے دور کرتے جا رہے ہیں یہ باتیں آپ کو وہ نہیں بتائیں گے جو وطنیت کے نام پر آپ کو لوٹتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ آپ کی جائل رہنے سے بہت سروں کا فائدہ ہے حال میں رہ کر اس کا تجربہ کرنا وہ ایک مشکل عمل ہے آپ کو ایک قدم پیسے جا کر آلات کو دیکھنا ہوگا کہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے اور جا کس طرف رہی ہے سائنس محض انسان کو روز مرہ کی زندگی میں سہولیت فرام کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک سوچ ہے پھر اس عمل، پھر اس خیال کو پرکھنے کا جسے پہلے کہ بھی نہیں پرکھا گیا ہو یہ ایک سوچ ہے ان وجوات کو ڈوڑنے کی جن کی وجہ سے اکلو شور کی کسوٹی پر مسائل کی حل ممکن ہوں یہ ایک خود اعتصابی کا عمل ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کتنی آسانی سے خود فریبی کا شکار ہو سکتے ہیں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ہم خود پسندی کے فریب سے نکل کر اقیقت کا ادراک پا سکتے ہیں سائنس کو جب تک سائنس نہیں رہنے دیں گے ترقی کرنا تو دور ترقی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے آلین سمندروں سے بہلے نیچے ہیں مگر سوچ کے آسمان میں اوپر سے اوپر اور ہم سمندر سے اوپر ہیں مگر سوچ کے آسمان میں فرکٹے عدد و شمار میں فرق یا معمولی غلطی ممکن ہے مگر پوسٹ کا مقصد آپ کو عدد و شمار اٹوانا نہیں بلکہ سائنسی سوچ کی امید کا بتانا ہے ویوز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو کانڈلی لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ افضائی انہتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار لکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی